بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کیچن میں آج میں آپ سے رمضان شریف کے حوالے سے ایک اور مزہ دار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سہری میں ہو یا پھر افطاری میں دہی تو ہمارے روز مرہ میں استعمال ہوتی ہے موٹا ملائی دار اور بغیر پانی کے ہم مزہ دار سا دہی تیار کریں گے اپنے گھر پر اور ایک نئے طریقے سے ریسپی کو آپ نے فل واش کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں کیچن میں اور آج کی یہ مزہ دار سی دہی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں موٹا ملائی دار دہی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے ایک پین میں لے لیا ہے ایک کلو دور یہ گائے کا خالص دودھ ہے اور یہ کچھا ہے چلیں اب اس کو ہم نے بوائل آنے تک کا ویٹ کرنا ہے جب تک بوائل آتا ہے تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا مگ لے لینا ہے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو شیئر کرتے رہنا ہے بوائل آنے دیں گے بوائل جب تک آ جائے گا تو ہم مسلسل اس کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ اس کے اوپر دیکھیں جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے اسی پوائنٹ پر ہم نے اس کو تین سے چار بوائل لازمی دینے ہیں جیسے ہی بوائل آنا شروع ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مگ سے شیئر کرتے رہنا ہے شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے دودھ کے اوپر اچھی خاصی جھاگ آ جائے گی جس سے یہ ملائی بنے گی اور ملائی سے ہماری مزیدار سی دہی جمعے گی دیکھیں یہاں پر ایک بوائل آ چکا ہے اب بوائل آئے تو ہم نے اس کی فلیم کو لو کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو مسلسل مگ کی مدد سے اچھے سے شیئر کر لینا ہے اسی طرح تین بوائل جب تک آ جائیں تب تک ہم نے اس دودھ کو بوائل کر لینا ہے ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اچھا ایک اور بات کی بھی آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے کہ دودھ جب بھی آپ لیں تو وہ خالص دودھ ہی لیں آپ ڈبے والا دودھ یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کی دہی بہت ہی اچھی جمعے گی اب یہاں پر تیسرا بوائل بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی فلیم کو آف کر دیا ہے آف کرنے کے بعد اس کو میں تین سے چار منر تک اچھے سے شیک کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لوں گی اور روم ٹمپریچر پر آنے دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر مٹی کی ایک چھوٹی والی ہانڈی لے لی ہے اس میں شامل کروں گی یہ مزیدار ساتھ دودھ اور اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی برطن میں اس مزیدار سی دہی کو جمع سکتے ہیں یہاں پر میں نے دودھ شامل کر لیا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک سے دو دفعہ اس کو اچھے سے شیک کر لینا ہے شیک کرنے کا میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں اگر دودھ کو ہم شیک نہیں کریں گے تو یہ مزیدار سا ملائی دار اور موٹا دہی ہمیں نہیں ملے گا تو یہاں پر میں نے اس کو تین سے چار بار اچھے سے شیک کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو رکھیں گے سائٹ پر اب ہم تیاری کرتے ہیں ایک اور کام کر لیتے ہیں مزیدار موٹا ملائی دار سا دہی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کٹوری میں لے لیا ہے ایک چمچ کون فلور جی ہاں کون فلور جسے ہم سوپ وغیرہ میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے ملا لینا ہے کوئی بھی گھٹلی وغیرہ اس میں باقی نہیں رہنی چاہیے آج ہم کون فلور سے مزیدار سا ملائی دار دہی تیار کریں گے تو اس کو رکھیں گے سائٹ پر اور یہاں پر دوسری کٹوری میں میں نے لے لیا ہے دو چمچ میرے پاس دہی ہے اور کوشش کریں جس دہی سے آپ جھاگ لگا رہی ہیں وہ فریش ہونی چاہیے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اور پھینٹنے کے بعد اس کو رکھیں گے سائٹ پر چلیں جی یہ کام ہو گیا ہے اب آتے ہیں دودھ کی طرف دودھ ہمارا اچھے سے روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے اب اس کو کیسے چیک کرنا ہے آپ نے انگلی اس کو تین سے چار سیکنڈ کے لیے اندر ڈپ کرنی ہے اگر آپ کی انگلی کو لگے کہ ٹمپریچر بلکل صحیح ہے یعنی کہ آپ کی انگلی سہ سکے کہ دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے تو یہ پرفیکٹ طریقہ ہے دودھ کو جھاگ لگانے کا اب جو کون فلور ہم نے گھول کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چمچ دہی اس میں تھوڑے تھوڑے فاسطے پر ڈالتے ہوئے ہم نے شامل کر دینا ہے اور دودھ کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد کور لگائیں گے اور اس کو آپ نے رکھنا کہاں پہ ہے یہ بھی آج میں آپ سے شیئر کروں گی اس کو کور لگا دیں گے اور آپ نے اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے آپ کے پاس اوون ہے تو آپ اس کو اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی گرم کپڑے میں لپیٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹاول لیا ہے کچن ٹاول ہے اور اس میں میں نے اس کو لپیٹا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اوون میں ساری رات کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ دن میں دہی جمع رہے ہیں تو آپ نے لازمی سات سے آٹھ گھنٹے لازمی اس کو رکھنا ہے نہیں تو آپ اگر شام میں دہی جمع رہے ہیں تو اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو رکھ لیں تو مزیدار سا ہمارا دہی جم کر تیار ہو جائے گا میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور صبح میں نے اس کا کور کھولا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزے دار سا ہمارا دہی جم کر تیار ہو چکا ہے اور اس سہری میں آپ اپنے گھر پر ہائیجینک طریقے سے یہ مزے دار سا ملائی دار دہی تیار کریں اور اپنی سہری اور افتاری کو انجوائے کریں تو دیکھیں یہاں پر کتنا مزے دار سا دہی جمع ہے اور ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے اس دہی کو جمانے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے لازمی فریج میں رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور تھنڈی ہو جائے گی تو یہ بہت ہی مزے دار کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی لگے گی یہاں میں آپ کو دہی دکھاتی ہوں کہ دہی ہمارا جمع کیسے ہے دیکھیں کتنا موٹا ملائی دار اور ٹیسٹی سا بغیر پانی والا دہی جم کر تیار ہو چکا ہے اور کچھ کو شکایت ہوتی ہے کہ دہی میں بعد میں پانی چھوڑ جاتی ہے تو یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو آئی ہوب کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سہری اور افتاری میں آپ اپنے گھر پر دہی تیار کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھراؤں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزہ دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ